اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فروزن پراتھے بہت مزے کے ٹیسٹی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا اور بیلا ایکن کو پریس کیجئے گا پوری ویڈیو کو واج کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا تو یہ دیکھیں فروزن پراتھا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں رمضان کی ریسپی د کپ ہے یہ میں نے لیے اس طرح کے میں نے ڈیڑھ کپ یا لائک کیا پھر سکتے ہیں سیری کا ٹائم تو یہ بہت مزے کے ٹیسٹی بنتے ہیں تو ہوئیے بنا کے آپ اس کو سیف کر لیں کر کے دس منٹ پہنے نکال لیں اور فرائی کریں چلیں جی فروزن پراتھا بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً یہ ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا جس کو بالکل میں نے اچھے سے چھان لیا ہے پھر یہ میرے میجرنگ والے کپ ہے یہ میں نے لیے اس طرح کے میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور میرے پاس ایک کپ یہ گہن کو آٹا یعنی کچکی کا آٹا ہے اب اگر بنانا چاہتے ہیں تو میدہ بھی لے سکتے ہیں اور آٹا بھی لے سکتے ہیں میں نے دونوں چیزیں لیے کیونکہ ہم سہری کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ رمضان کی ریسپی آپ کو میں دے رہی ہوں دیکھیں جی میں نے تقریباً آدھا کپ سے بھی کم پانی لگ ہے اب میں ہاتھ کے مرسی اس کو اچھے سے مکی لگاتی ہوں لگا کے ہم اس کو اوپر سے آئل کا یعنی گھی استعمال کریں گے آئل نہیں استعمال کریں گے تو میں اس طرح مکی لگاؤں گے اور لگا کے اس کو آدھا گھنٹا ہم آٹے کو ریسٹ دیں گے تاکہ ہماری پراتے اچھے سے لچکدار بنیں اس سے پہلے میں نے لچہ پراتہ بتایا تھا وہ بھی مزے کے ٹیسٹی بنے تھے ویرز اگر آپ اس میں دہی نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک نہیں ڈالیں پانی سے بھی گون سکت لیکن دہی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب میں اس کو اوپر سے میں گھی کا ہاتھ لگاتی ہوں آٹے کو میں نے ایک بول میں شیفٹ کر لیا اوپر سے میں گھی کا ہاتھ لگاؤں گے تاکہ خشکا نہ اوپر آئے اور اس کو آدھا گھنٹا ہم ریسٹ دیں گے ویرز ہم جتنا اس کو اچھا ریسٹ دیں گے اتنا ہی یہ پراتہ سافٹ اور مزے دار بنیں گا تو یہ دیکھیں اوپر سے میں اس کو کور کرتی ہوں اور اب یہ آدھا گھنٹا ہم اس کو کانٹر پہ ہی چھوڑیں گ دیکھیں جی آٹھا ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہم نے آدھا گھنٹا اس کو ریسٹ دیئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کو ہاتھ کے ماں سے میں ایسے کرتی ہوں اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے پیڑے بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں نے ایکول سے پیڑے بنا لیے ہمارے پانچ پیڑے ہم نے بنائے ہیں ہم نے چھے کی بجائے پانچ کر لیے اب میں اس کے اوپر گھی کا ایسے ہاتھ لگاتی جاؤں گی ابھی اس کو ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ ہم اس کو ریسٹ دیں گے اسی طرح میں تمام کے اوپر گھی لگاؤں گی ہم جتنا اس کو اچھا ریسٹ دیں گے اتنا ہی پراتہ ہمارا فلافی کرسپ اور ٹیسٹی بنائے گا یہ دیکھیں اب اوپر سے اس کو پھر دوبارہ کور کرتی ہوں تقریباً دیکھیں دیکھیں جی پیڑوں کو ماشاءاللہ بیس یا پچیس منٹ میں نے ریسٹ دیئے ماشاءاللہ کتنے نرم ہو چکے ہیں اب ایک پیڑا ہم اٹھاتے جائیں گے ادھر ہم گھی کا ہاتھ لگائیں گے اور اس طرح ہم اس کو بیل لیں گے پہلے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو ایسے تھوڑا سا دبائیں گے پریس کریں گے پھر ہم اس کو بیل لیں گے دیکھیں جی میں نے اس طرح ایک روٹی بیل لی ہے اب بریش کی مدد سے ہم اس کے اوپر گھیل لگائیں گے اچھے سے گھیل لگا کے اوپر سے میں میدہ ڈیسٹ کروں گی دیکھیں جی میں نے ہاتھ کی مدد سے بلکل کناروں سے بھی میں نے اس طرح کا پراتھا ہی سائز کا بنا لیا ہے ہم زیادہ بڑے نہیں بنائیں گے اب میں نے اس طرح کا ایک شاپنگ بیگ لیا ہے یہ دیکھیں پلاسٹک شیٹ اس طرح میں ڈیش میں اس کو بچھا کے اس میں یہ پراتھے رکھتی جاؤں گی اسی طرح میں بنا کے آپ کو تمام دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز میں نے تمام فروزن پراتھوں کو ریڈی کر لیا ہے یہ مسالے والے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں ایسے میں نے ایسے رکھتی جاری ایک ایک پراتھے کے اوپر میں نے ایسے تیہ لگائی ہے پلاسٹکی اب میں اس کو فریز کروں گی اور اس کو میں ابھی آپ کو تبہ پر ڈال کے دکھاتی ہوں تبہ ہمارا گرم ہو رہا ہے دیکھیں ویورز تبہ کو میں نے گرم کر دی ہے میں نے نانسٹک تبہ لیا اب اس کے پر پراتھا ڈالوں گی آنچ بلکل سلو ہے ہم آنچ سلو پر پناہیں گے کیونکہ میتا ہے میتا اندر ہے کہ یہ پکنا چاہیے سلو آنچ پر اگر ہم تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے تو یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا ابھی میں اس کو پر گھیل لگاتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت مزے کے ٹیسٹی رمضان کے حوالے سے آپ کو ریسپی دے رہی ہوں ویورز دیکھیں ویورز ماشاءاللہ کتنا یہ پھول رہا ہے دہی کی وجہ سے یہ ایسے ماشاءاللہ پھول رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست ہے خشبو تو ابھی سے ہی آ رہی ہے مسالے کی نا آپ چاہیں تو مسالے والے بنا کے رکھیں چاہیں تو آپ سادہ بلکل بنائیں تو سین طریقہ وہ ہی ہے دیکھیں جی توا بلکل گرم ہو چکا ہے اب توا کے اوپر ہم پراتھے کو ڈالتے ہیں میں نے سادہ پراتھے کو فرائی کرنے لگی ہوں باقی وہ میں نے فریز کرنا ہے یہ دیکھیں تو چلیں جی ابھی اس کو میں ہلکی آنچ پر ہم پکا رہے ہیں تاکہ یہ میدہ ہے اندر تک یہ سک جائے دیکھیں ویرز اب اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دہی کی وجہ سے یہ پھول رہا ہے یہ دیکھیں ویرز ماشاءاللہ یہ سائیڈوں سے دیکھیں کیسے پھولنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑا زبردست ریڈی ہو رہا ہے تو اس طرح میں ایسے گھی لگاتی ہوں لگا کے اس کو آپ کو دوبارہ اس کی سائیڈ چینج کر کے آپ کو دکھاؤں گی چلیں ویرز میں اب اس کی سائیڈ چینج کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ بڑا پھولا بڑا زبردست پھولا ہے ویرز یہ دیکھیں اسی طرح میں گھوما گھوما کے اس کو چارہ طرف سے سیکھ لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے اندر تک یہ پک جائے دیکھیں ویرز ماشاءاللہ دونوں سائیڈ سے یہ پک چکا ہے اور پوری کی طرح یہ پھولا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہی ڈالا تھا یہ دہی کی وجہ سے پھولا ہے تو اس طرح میں اس کو سائیڈ چینج کرتی ہوں بھوما کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہو رہا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ فروزن پراہٹا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے دونوں طرف سے یہ گولڈن ہو گیا ہے تو پوری کی طرح یہ پھولا ہے جیسے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب بھی ہم اس کو ڈش آڈ کرتے ہیں ویرز یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں بھی ہم رمضان کی ریسپی آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو بنا کے کچھے سیف کر سکتے ہیں اور ایک نکالیں دس منٹ پہلے نکالیں کیونکہ افتاری کے ٹائم بہت سہری کے ٹائم بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے نکالیں نکال کے آپ اس کو پکائیں پکا گئی بہت مزے کا ٹیسٹی بنے گا پھر آپ میری ریسپ کو پورا فالو کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسے لگی ہماری ریسپی تو ہم بھی یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ